بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں اب سب لوگ بخیر وافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِيُونَ عمران ریاض خان کو لاہور ائرپورٹ کے احاتے سے حالت احرام میں گرفتار کر لیا گیا سادہ لباس میں ملبوس لوگ جو ہیں وہ عمران ریاض خان کو اٹھا کر لے گئے اور عمران ریاض کی گرفتاری کے جو خصوصی مناظر ہیں وہ تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس وقت سب سے پہلے تو آپ اس ملک کے نظام پر اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نظام پر اچھے طریقے سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِيُونَ پڑھ لیں کیونکہ دو ویڈیوز میرے پاس ہیں عمران ریاض کو جس ٹائم پہ ارسٹ کیا گیا ان کے وکیل میاں علی اشواق گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے صحافیوں کے ساتھ عمران ریاض گئے وہاں پر صحافیوں پر دھاوا بولا گیا وہاں پر وکلا پر دھاوا بولا گیا اور عمران ریاض خان کی زبان پر گرفتاری کے وقت ان کے اغبا کے وقت صرف یہی الفاظ تھے لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِ لَبَّئِكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّئِكِ اِنَّ الْحَمْدَى وَنِّعْمَاتَ لَكَوَ الْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ یعنی کہ عمران ریاض جو ہے وہ اپنے رب کے حضور حاضری دینے جا رہا تھا احرام کی حالت میں عمران ریاض خان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اب سے کچھ دیر پہلے اٹھا لیا گیا ہے میں ساری کی ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور گرفتاری سے قبل ہی عمران ریاض خان جو ہیں ان کا ایک ٹویٹ بھی آ گیا تھا اور جب وہ لاہور ائرپورٹ کے لیے جا رہے تھے تو انہیں پہلے ہی کچھ سمجھ لگ گئی تھی کہ یہ سسٹم اس قدر گھٹیا ہو چکا ہے یہ سسٹم اس قدر مردہ ہو چکا ہے اس ملک کا نظام انفورٹنیٹلی اس قدر بدبودار ہو چکا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے اللہ کے حضور حاضری بھی نہیں دے سکتا پہلے عمران ریاض کے ساتھ جو ایشو بنایا گیا میرا اور عمران ریاض خان کا نام ای سی ال پہ تھا ہم دونوں نے میاں علی اشفاق کے ذریعے اسلامباد آئی کورٹ سے رجوع کیا اور اسلامباد آئی کورٹ میں ہمارا کیس جو ہے وہ جسٹس آمیر فاروق صاحب کی عدالت میں لگ گیا میاں علی اشفاق صاحب نے ہمیں ریپریزنٹ کیا میری پٹیشن تھی پندرہ سو اٹھارہ عمران ریاض خان کی پٹیشن نمبر تھی پندرہ سو انیس اس میں جب ہمارے نام نکلے تو عمران ریاض کا نام جب ای سی ال سے نکلا تو انہوں نے حج پہ جانے کے لیے اسلامباد ائرپورٹ پہ وہ گئے جب وہ اسلامباد ائرپورٹ گئے تو وہاں پر انہیں روک لیا گیا پھر توہینی عدالت کی درخواست دائر کی گئی کہ بھئی آپ کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا عامر فاروق صاحب کو جی سٹیٹ نے یہ بتا دیا کہ نہیں جی ہم نے آپ کے کہنے پہ نام ای سی ال سے نکالا تھا پھر انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے کہنے پر ہم نے انہیں لسٹوں میں ڈال دیا جی یہ ملک سے بار نہیں جا سکتے عمران ریاض خان جو ہے وہ کس کے خلاف گئے تھے عمران ریاض خان جو ہے وہ کسی اور کے خلاف عدالت سے رجوع نہیں کر رہے تھے وہ وزارت داخلہ کے خلاف عدالت سے رجوع کر رہے تھے لیکن جسٹس عمر فاروق صاحب نے ایک فیصلہ محفوظ کیا عمران ریاض روزانہ کوشش کرتے رہ جانے کی تاکہ یہ سسٹم کم از کم وہ حجت بھی تو تمام کرنی ہوتی ہے نا تو جسٹس عمر فاروق صاحب نے ایک ڈیٹ دن فیصلہ محفوظ رکھنے کے بعد جب اپنا عظیم فیصلہ سنایا تو فیصلہ کیا سنایا عمر فاروق صاحب نے فیصلہ یہ سنایا کہ آپ وزارت داخلہ کو مطمئن کر لیں آپ سیکٹری داخلہ کو مطمئن کر لیں مطلب جس کے خلاف آپ ریلیف لینے آئے ہیں اسے مطمئن کریں اور سو بسم اللہ آپ جائیں اب یہ پتہ نہیں کون سی گارنٹیز مانگ رہے تھے وہیں دوسری جانب اب جب عمران ریاض خان نے اسلام آباد ہائی کوٹ کے اندر ایک انٹرا کوٹ اپیل درج کروائی اور وہاں کے ڈیویین بینچ کے سامنے کیس گیا تو انہوں نے کہا کہ جو ریمارکس ہیں کہ کتنے افسوس کی بات ہے ایک شخص جو اپنے اللہ کے حضور جانا چاہتا ہے اسے ہم اللہ کے در پہ حاضری نہیں دینے دے رہے عمران ریاض خان کو عدالت نے کہا آپ آٹھ جولائی کو ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہوئیے گا یعنی کہ یہ ایک طرح کی گرنٹی ہی ہے کہ انہیں واپس آنا پڑے گا اور عدالت کا حکم ہے یعنی وہ وہاں سے آگے دوسرے ملک نہیں چلے جائیں گے تو عدالت نے کم از کم سسٹم کی یہ تسلی کر کے عمران ریاض کو حج پر جانے کی اجازت دے دی اب جب عمران ریاض خان کو حج پر جانے کی اجازت مل گئی تو سسٹم جو ہے وہ تو گھٹنوں پر آ گیا سسٹم کے تو پلے کچھ بھی نہیں رہا تو سسٹم نے پھر اب کتنی توہینی عدالت کرتے اس دفعہ تو جسٹس آمیر فاروق بھی نہیں تھے جو اپنی عدالت کی توہین پر کوئی آرڈر پاس نہ کرتے اسلام ادائی کورٹ کے دو انتہائی دبنگ ججز تھے تو پھر عمران ریاض خان جو ہیں وہ صحابیوں کے ساتھ جب لاہور ائرپورٹ گئے تو وہاں پر کیا معاملات ہوئے آپ کے سامنے میں نے دو کلپس رکھنے ہیں اور پھر عظر صدیق صاحب جو ہیں انہوں نے بھی وہاں سے ایک ویڈیو بنائی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور انہوں نے جو اپ ڈیٹ کیا ہے کہ سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگوں نے کیا واردار ڈالی ہے لیکن پہلے ذرا آپ کے سامنے ویڈیو رکھتے آپ ذرا یہ پہلی ویڈیو جو ہے پہلے دیکھیں لبھائک اللہم لبھائک لبھائک اللہ شریق لگلو موسیقی 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 جی ناظرین اکرم آپ نے یہ ویڈیو بھی دیکھی عمران ریاض نے پہلی ٹویٹ کر دیا تھا کہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ ائرپورٹ پر غیر معمولی نفری ہے مجھے روکنے کی ایک اور کوشش کی جا سکتی ہے میرے اللہ گواہ رہنا کہ میں نے اپنی ہر ممکن کوشش کی میں ائرپورٹ کی طرف جا رہا ہوں مجھے حج سے روکنے کے لیے گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو بھی میں تیار ہوں حالانکہ میں تمام کیسز میں زمانت پر ہوں کسی کیس میں میں مطلوب نہیں ہوں جب جب کسی عدالت میں طلب کیا میں پیش ہوا کیسز کا سامنا کیا نہ کبھی بھاگا نہ مفرور ہوا نہ ہی میں اشتہاری ہوا احرام پہن کر اپنی حج فلائٹ کے لیے ائرپورٹ کی طرف جا رہا ہوں اور حالت احرام میں ہیں عمران ریاض ابھی کسی کی بھی تحویل میں ہوں گے نا تو وہ احرام کی حالت میں ہی رہیں گے جب تک وہ اپنے مناسقے حج جو ہیں انہیں مکمل نہیں کر لیتے یہ ایک پراپر اس کے اوپر اگر آپ اسلامی کے لیے ریسرچ کریں تو آپ کو یہ پتا چل جائے گا اب یہاں پر جو اطلاعات ہیں وہ بڑی تشویشناک ہیں شاکر آبان صاحب ہیں جورنلسٹ انہوں نے کہا کہ سادہ لباس والوں نے میاں علی اشفاق اور ایڈوکیٹ عظر صدیق کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گاڑی کو نقصان پہنچایا میاں علی اشفاق اور عظر صدیق بار بار کہتے رہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی وارنٹ ہے کوئی لیگل ڈاکمنٹ ہے تو آپ دکھائیں سو بسم اللہ آپ ارسٹ کریں لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی تشویشناک ہے آپ جو عظر صدیق صاحب ہیں ان کی ویڈیو بھی لیکھیں اسلام علیکم ایک بلی خبر دینی تھی آپ تک آ تو گئی ہے امران ریاض کو پھر نامعلوم لوگ ہی کہہ سکتے ہیں لیکن پولیس والے ساتھ تھے گرفتار کر لیا ہے ہاتھا پائی ہوئی ہے بڑی گرمی سردی ہوئی ہے انہوں نے میرے گاڑوں پہ حملہ کیا میری گاڑی پہ حملہ کیا میرے ڈرائیور کا فون چھین لیا ہے اور امران ریاض کو گرفتار کر کے وہ لے گئے ہیں امران ریاض کوئی پتا تھا کہ ائرپورٹ پر یہ سارے لوگ ہیں لیکن اس کے باوجود اس نے حمد دکھائی پیچھے نہیں ہٹا ان لوگوں سے پیچھے نہیں ہٹا اور جتنی فسائیت کی اور بیسیوں لوگ تھے اور آ کر جس طرح حملہ آور ہوئے بڑی حیرانگی کی بات ہے پوچھا گیا میں نے پوچھا اس چناکت کرا دیں آپ ایف آئیے سے ہیں پولیس سے ہیں اب تک جتنے مقدمے ہیں سب میں زمانت ہو چکی ہے جس سے شہرام سرور صاحب کے پاس اس جمعہ کو کیس لگا ہوا ہے اس میں جتنے بھی پرچوں کی ڈیٹیلیں مانگی تھی وہ ساری ڈیٹیل پہ ہیں دعا کیجئے اگر اللہ تعالیٰ آسانی رکھیں انشاءاللہ ریکارڈ آپ کے سامنے رہے کہ عمران ریاض کو ہمارے سامنے ائرپورٹ لانچ پہ اور وہاں کی سی سی لی بھی فوٹج غائب نہ ہو جائے وہ لیدہ بات ہے وہ بھی پرکیور کریں اور جن لوگوں کے پاس جتنے بھی ویڈیو ہیں وہ ضرور اپلوڈ کریں جی آپ نے عزر صدیق صاحب کی گفتگو بھی سن لی اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عمران ریاض کو لاور ائرپورٹ سے جب گرفتار کیا گیا یا اغواہ کیا گیا اسلام و دھائی کورٹ کے حکم پر وہ حج کے لیے جا رہے تھے انہوں نے احرام پینا ہوا تھا اور بڑی تعداد میں موجود گرفتار کرنے والے افراد نے گاڑیوں کے شیشے بھی توڑے اور عمران ریاض کو زبردستی گرفتار کیا یہ نہیں کہ عمران ریاض کوئی انٹی سٹیٹ کام کر رہے تھے یا پھر انہوں نے ریزسٹ کرنا تھا صرف بار بار میالی اشواق بھی یہ بات کرتے رہے ایک تو یہ تم لوگ جاؤ سادہ کپڑوں والے جو ہونا بردی والا بندہ بھیجو بھئی گاڑی کی چیکنگ کرنی ہے تو بردی والا بندہ گاڑی کی چیکنگ کریں خدا کا خوف کریں مطلب میں دیکھیں عمران ریاض کے نظریات اور ہر چیز پیچھے اسلامی جمہوریہ پاکستان اور وہ گارنٹی عدالت کی گارنٹی پہ جا رہا ہے اور جو اس وقت صورتحال بن چکی ہے آپ سب کے سامنے ہیں عمران ریاض خان چونکہ سارے سارے مقدمات میں زمانت پر ہیں تو ایک اور concern جو ہے وہ بہت بڑا یہ ہے کہ کلیوں نے ایک مرتبہ پھر غائب نہ کر دیا جائے اور unfortunate بات یہ بھی ہے کہ لاہور کے ہاتھے سے اگر غائب کیا گیا تو this case won't be in front of اسلامباد ہائی کوٹ although اسلامباد ہائی کوٹ اور اسلامباد کے ہاتھے سے کسی بندے کو گرفتار کرنا اس وقت سسٹم کے لیے بہت مشکل ہوگا کیونکہ سسٹم جو ہے وہاں پر بڑا تک سیدھا جسے آپ کہتے ہیں تک سیدھا جب ایک کہندے نے کوئی بندہ ہو جائے وہ والا سسٹم کے ساتھ وہاں پر حال ہوا ہوا ہے لیکن this is very unfortunate یہ ملک کے معاملات جو اس طرح سے چلائے جا رہے ہیں اس طرح سے نظام چلتا نہیں ہے لیکن unfortunately اس ملک کا نظام اسی طریقے سے چلایا جا رہا ہے عمران ریاض خان کے لیے ڈھیروں دھوئیں اور حج پہ جا رہے تھے اس سے بڑا حالت احرام میں this is the most important factor کہ حالت احرام میں عمران ریاض خان جو ہے انہیں arrest کیا گیا ہے تو یقین مانے دل دکھ ہے کسی بھی جورنلسٹ یا کوئی مخالف ذہن بھی رکھنے والا ہو یہ treatment کوئی بھی شخص deserve نہیں کرتا this is something جس نے دل توڑا ہے آپ نے پہلے روکیں ٹھیک ہے میں نے تو بلکہ even یہ تک کا ایک مرتبہ my name was placed non-ECL تو میں نے پاکستان واپس جاتے ہوئے مجھے پتا چلا کہ میرا نام کسی stop list میں ہے تو میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی کہ میں تو بھئی اسے ایسے اتنا positive بننا ہوں میں تو اسے ایسے لے رہا ہوں ایسے میں نے اسے receive کیا اس خبر کو کہ جیسے آپ کسی اپنے کے گھر جائیں تو وہ کہتا نا کہ آئے اپنی مرضی سے جاؤ گے اپنی مرضی سے کیا ہو گیا اپنے ملک میں ہے تو اپنا ملک تو اپنا ملک ہے اور اپنے ملک کے بغیر مارا گزارا بھی نہیں ہے but this is something which is very important اور یہ چیزیں ایسے نہیں ہونی چاہیئے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکستان زلہ